جی آج پلیٹلٹس کے سلسلے کا تیسرا وی لاغ ہے اس میں ہم کچھ ریئر پلیٹلٹ ڈیساورڈرز جو کہ کونجینٹل ڈیساورڈرز ہیں یا جنیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ ڈیساورڈرز ہیں ان کو ہم اس کا اوورویو لیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو سب سے جو کومن ہیں کومن سے مراد یہ ہے کہ ان کی فرکوینسی less than one in a million population ہے all over the world پاکستان میں ان کی فرکوینسی اس سے بھی کم ہے لیکن اس کو کم سمجھنا اتنا صحیح لفظ نہیں ہوگا بیسیکلی دیساورڈرز آر انڈر ڈائیگنوزڈ میں ایک ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہوں ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے میں نے کوئی چوبیس پچیس کیسز ڈائیگنوز کر لیے ہیں جبکہ all over the Pakistan یہ ریپورٹڈ کیسز ہنڈرڈ کے قریب ہیں اور میں نے اکیلے نہیں بیٹھا ہوئے در کر لیے ہیں باقی ایریا میں بھی لوگ ہوں گے جو کر رہے ہوں گے اور ابھی تک یہ ریپورٹ نہیں ہوئے تو سب سے اوپر بی ایس ایس ہے برنرڈ سوریر سنڈروم کا یہ ابریبیٹ ورڈ ہے بی ایس ایس اس میں ہوتا یہ ہے کہ لائکو پروٹین ون بی اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ون بی الفا اور ون بی بیٹا ون بی اے اور ون بی بی بھی اس کو کہتے ہیں ون بی نائن اینڈ فائیو کمپلیکس ہوتا ہے اس میں فائیو جو پروٹین ہے وہ انوال نہیں ہے اس کے اندر ون بی الفا ون بی بیٹا اور گلائکو پروٹین نائن اس میں انوالڈ ہیں ان کی جو جینز ہوتی ہیں اس میں ڈیفیکٹ آتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ پروٹینز یا تو کرپلڈ بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں یا ڈیس فنکشنل بنتی ہیں تو اس سے بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ گلائکو پروٹین نائن اور یہ جو کمپلیکس ہے گلائکو پروٹین 1 بی 5 & 9 کمپلیکس یہ انٹر ایکٹ کرتا ہے with through one بلی برین فیکٹر to attach پلیٹلیٹس to the blood vessel wall at the time of injury rupture to the vessel wall تو ظاہر ہے کہ پلیٹلیٹس کی پلیٹلیٹس کی adherence to the vessel wall نہیں ہو سکے گی تو انہیں کے bleeding زیادہ ہوگی دوسرا ڈیس آرڈر جو کہ ہے وہ glansman's thrombosthenia ہے اس میں جو ڈیفیکٹ ہے وہ گلائکو پروٹین 2B3A کے اوپر ڈیفیکٹ ہے اور گلائکو پروٹین 2B3A جو ہے وہ بائنڈ کرتی ہے پلیٹلیٹس کو آپس میں پلیٹلیٹس ایگریگیشن to each ایدر اس کو انڈیوز کرتی ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے تو پلیٹلیٹ ایگریگیشن نہیں کریں گے یعنی کہ پلیٹلیٹ کی ایگریگیشن جو ہے وہ ایفیکٹڈ ہے اور پلیٹلیٹ کی ایڈہیرنس to the vessel وال ایفیکٹڈ نہیں ہے تو فینو ٹائپ وہ سیم ہے یعنی کہ پیشنٹ ویسے ہی پیشنٹ کرے گا جیسے کہ بی ایس آس کا پیشنٹ کرے گا اس کے بعد گری پلیٹلیٹ سنڈروم ہے گری اس لئے یہ کہتے ہیں کہ پلیٹلیٹ کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے اور اس میں گرینیولز نہیں ہوتے ان میں سا کوئی ایک مسیง ہوسکتا ہے پلیٹلیٹ کا سائز بڑا ہوتا ہے پلیٹلیٹ میں آئیرنس نہیں ہوتے پلیٹلیٹ کا کلر نہیں ہوتا اس لئے اس کو گری پلیٹلیٹ سنڈروم کرتے ہیں اس کا تعلق پلیٹلیٹ کی ریکروٹمنٹ اور ایکٹیویشن کے ساتھ ہے پلیٹلٹ جوٹ ٹھیک رہے ہیں پلیٹلٹ سابق ویسل وال کے ساتھ پلیٹلٹ آپس میں ٹھیک ایڈیئر کر رہے ہیں اگریگیٹ کر رہے ہیں لیکن پلیٹلٹس ریکروٹ رہی ہوں گے اور پلیٹلٹ فلیٹن نہیں ہوں گے پلیٹلٹس کی جو فردر ایکٹیویٹی ہے پروکرگلنگ ایکٹیویٹی وہ نہیں ہو سکے گی تو یہ بھی ایک بلیٹنگ ساڈر ہے اور یہ بہت ہی ریئر ڈیس آرڈر ہیں اسی طرح ایک اور ڈیس آرڈر ہے وہ پلیٹلٹ ٹائپ وان ملی برین ڈیزیز یا اس کو وان ملی برین ڈیزیز ٹو بی کہتے ہیں اس کی وان ٹو تری ٹائپز ہوتی ہیں وہ ہم وان ملی برین ڈیزیز میں ڈسکس کریں گے اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو گلائکو پروٹین وان بی کی جو اڈہیرنس ہے وہ وان ملی برین ڈ فیکٹر کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے جو ملٹی میرز ہوتے ہیں لارج ملٹی میرز وہ پلیٹلٹس کو ایکٹیویٹ کر کے کوگلیشن سے کلیر کر دیتے ہیں یہ بھی ایک ٹائپ کا تھرامبوسائٹوپینیا یعنی کہ لو پلیٹلٹ ڈیس آرڈر ہے اور یہ بھی انہیریٹڈ ہے اور جنیٹیکلی ٹرانس میٹڈ بھی ہے آٹو سومل ریسیسیو ہے یہ جو اوپر بھی میں نے انڈیس آرڈرز بتائیں ہیں یہ بھی آٹو سومل ریسیسیو ہیں آگے ان کی پریزنٹیشن ایسے ہے کہ موکوکوٹینس بلیڈنگ ہے سکن کے اوپر موکس میمبرینس کے اوپر کنجنگ ٹائیول بلیڈنگ ہے اورل بلیڈنگ ہے اپس ٹیکسز ہے ہیمچوریا ہے اور بلیڈنگ پی آر ہے یہ ساری اس کی مینفیسٹیشنز ہیں اس کی جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے ان کی وہ کی جاتی ہے تھرہو ٹرانزمین اور اگر بلیڈنگ بہت سویر ہے تو پھر پلیٹلٹس کے میگا یونٹس میں ٹرانسفیوز کرنے پڑتے ہیں اوگر ڈے آف وان او ٹو یہ یوزلی ہوتا ہے ٹراما کی صورت میں ہوتا ہے یا کوئی پلینٹ سرجری ہوتا اس صورت میں یہ اس کیا جاتا ہے اس میں پیٹ فال کیا ہے پیٹ فال یہ ہے کہ پلیٹلٹ کا سائز بڑا ہے پلیٹلٹ کی تعداد ایک لاکھ ڈے لاکھ ڈو لاکھ پر کیوبک میلی میٹر یا پر مایکرو لیٹر ہے پلیٹلٹس کاؤنٹ از ناربل لیکن پلیٹلٹ کا سائز بڑا ہے آپ کے ہیموٹالوجی انیلائزرز پلیٹلٹ کو کاؤنٹ نہیں کرتے جب کاؤنٹ نہیں کرتے تو پلیٹلٹس آپ کو پاس جو ریپورٹ ہوں گے وہ دس زار بارہ زار پندرہ زار ہیں اور جو کہ اچھا ہیموٹالوجیسٹ ہوگا وہ تو اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا میں نے ایسے ہی ڈیٹیکٹ کی ہیں اپنے سارے کیسیس لیٹلٹ کاؤنٹ مشین نے ریپورٹ کیا پندرہ زار ہم نے جب اس کو مینویل کاؤنٹ کیا تو وہ ڈیڈلاک دو لاکھ تو اس کو پھر مارفولوجیکلی ہم ایڈنٹیفائی کر کے اس کے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈیفرنٹ جن میں پلیٹلٹ ایگریگیشن سٹاڈیز ہیں فلو سائٹو میٹرک ڈیٹیکشن آف پروٹینز ہے یہ اس طرح ان کو ہم ڈیگنوز کرتے ہیں تو اس میں یہ اس کا بیسیکلی اور اس کی وجہ سے یہ مس لیبل ہو جاتے ہیں ایز آئی ٹی پی اس کی بون میروہ ہوتی ہے تو بون میروہ کے اندر بھی فائنڈنگز وہی ہوتی ہیں جو آئی ٹی پی کے ہوتی ہیں لیکن اس میں میرے پاس پیشنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ سال ہا سال آئی ٹی پی ان کا ٹریٹ ہوتا رہا ایون کہ سپلینیکٹومی ہوگی جب ہمارے پاس آئے تو پتا چلا کہ یہ تو سٹوری ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے اس کا ان ڈیسارڈرز کو ایڈنٹیفائی کرنا فرام ویری ایکسپرٹ ہیمٹالوجس جو کہ کلینیشن بھی ہوں اور ساتھ میں لیبز کا کام بھی کرتے ہیں ان سے بہت ضروری ہے ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہیمٹالوجسٹ ہوتے ہیں وہ یا تو لیب کے ہیمٹالوجسٹ ہوتے ہیں یا پھر کلینیکل ہیمٹالوجسٹ ہوتے ہیں ہائیبریڈ ہیمٹالوجسٹ بہت کام ہیں فورشنلللی میں ہائیبریڈ ہیمٹالوجسٹ ہوں ہائیبریڈ ہے میں بسے مزارگ کا بارڈ ہے تو ہم لوگ ڈائیگنوز بھی کرتے ہیں پیشنٹس کو ان کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں نیکسٹ وی لاغ کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے وہ وی لاغ ہوگا پلیٹلٹ کے کنزمٹیو ڈیسارڈرز کا تو تو wait till that time .